اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے سب خیریا سے ہوں گے آج میں بہت ہی مزے کی ریسپی لے کرائی ہوں اورنج کا جوس کیونکہ اب اورنج جو ہے نا وہ ختم ہونے پہ آگئے ہیں تو بعض لوگ بہت اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میوٹیمن سی بہت زیادہ کی مقدار میں ہوتا ہے اور دیکھنے اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے سردیوں میں ایسی کھٹی کھٹی مٹی چیزیں اور تھنڈی تاثیر والی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے سردیوں میں ہی بھیجتے ہیں کیونکہ دیکھو نا یہ گرمیوں میں نہیں ہوتے کیونکہ ہم ڈرائی فروٹ بغیرہ کھا لیتے ہیں گرم چیزیں کافی کھاتے ہیں تو جس وجہ سے نا ہمیں ان چیزوں کا بھی نا سہاد نیم و بدل ضرور ہونا چاہیے ویٹیمن سی کا یہ بہت بڑا بوسٹر ہے اورنج تو اس کا بس میں نا آج اس کوائش نہیں جو جوس ہوتا ہے وہ بنا کے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کیونکہ اب ماشاءاللہ بنن ہاف منت رہ گیا رمضانہ نیمی بھی تو یہ جو ہے اس طریقے سے اب بنائینا تو اس کو اب تھری منت تک نہ سیف رکھ سکتے ہیں تو جوس نکالنے کے بہت سی ہیں جن کے پاس جیسے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو لوگوں کو نا سان سے سان طریقہ ہی بداؤں جن کے پاس جونسی چیزیں اویل ہیں جیسے جن کے پاس سیٹرس ہے اس سے بھی اس کو فریش جوس کو نکال سکتے ہیں بعض کے پاس ہینڈ سے نکالنے والی بھی ہوتی ہے جس سے ہم جوس اس کا نکال سکتے ہیں مگر میں ایک بہت عام سا طریقہ جیسے مکسر میں ڈال کر اس میں میں نا جو ہے نا سات جیسے ہاف درجن ہے نا اورنج تو اس میں صرف ہم نے نا دو کپ پانی ڈال لیں ایک کپ ہم نے ڈال دینا ہے جب ہم اس کو گرین کریں گے اور اس کو سٹین کر لیں گے اچھی طرح اور ایک جو کپ ہے نا ہم چینی میں ڈال لیں گے تو یہ جو اس کے ہم نے چھلکے اوپر سے اتارے ہیں نا ایسے ہول کی طرح ہی اتارنے ہیں تو کیونکہ اس کا جو اندر والا پارٹ ہے نا یہ کافی کروا ہوتا ہے اس وجہ سے نا اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا آتا تو اس کو سٹیم کرنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ اندر سے سوفٹ ہو جائے ہمیں اس کا اوپر جو ہوتا ہے نا اس کا چھلکہ ہمیں وہ چاہیے کیونکہ اس میں بھی وٹیمن سی بہت زیادہ ہیں اور اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہی آتا ہے کیونکہ اورنج کا تو ویسے جوز کا ٹیسٹ جو آتا ہی آتا ہے یہ چھلکے کا ساتھ ہمیں نا پلس چاہیے تو اس وجہ اس کو میں تقریباً بیس منٹ کے لیے نا اس کو سٹیم میں بنا لوں گی تھرسی نا میڈیم فلیم پر تو پاس میں نے یہ اچھی طرح سٹین کر کے رکھ لیا ہے اورنج جوز تو یہ بس جب یہ سٹیم ہو جائیں گے نا تو اندر سے جو وائٹ پارٹ ہے نا جو کروا حصہ و تیسٹ کو ہم نے رموو کر لیں گے اور باقی جو ہے نا اس کو سارے کو اتار کے تو مکسٹر میں ڈال کے نا تو ہم نے جو اورنج جوز بنایا نا وہ ہی ڈال کے تو اس کو ہم نے نا گرین کرنا ہے کیونکہ پانی اس میں ہم نے ایکسٹر نہیں ڈالنا ایک اپ جب ہم نے جوز کا یہ جوز بنانے تب اور ایک اپ جب ہم چینی کا شیرہ بنائیں گے نا تب ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارا وائٹ پارٹ جو کروا اس ہے یہ باہی نکال کے رکھ لیا اور یہ جو چھلکی ہے نا اب یہ میں مکسٹر میں ڈالوں گی اور ساتھ نا میں جو جوز نکالا اس کا پانی ہی یوز کروں گی کیونکہ نا ہم ایکسٹر پانی اس میں یہ زیادہ پکے گا تو اس صورت میں اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو سکتا ہے ہمیں اس کا بلکل ہی فریش ٹیسٹ چاہیے تو بس یہ میں نے اس میں یہ ڈال کے اس کو میں اچھی طرح گرین کر لوں گی بلکل ہی بڑی ایکسٹر اس کو کر لینا ہے ادھر پھر میں نے لی یہ تین پاؤ چینی جیسے ہاف کیجی سے زیادہ چینی لی ہے اس میں جو میرا ایک کپ رہتا تھا نا پانی وہ ڈال ہے اور اس کے میں نے ابنا یہ چاشنی سے جو ہوتی ہے نا بس یہ پھگلے گی نا جب تو اس میں نا ایک لیمن نا سکویز کر کے ڈال دینا ہے اس کے بعد نا چولہ نیچے اسے فلیم بند کر دینا نا تو یہ دیکھیں اوپر ساری اس کے جو چینی کے اندر ڈسٹ وغیرہ یا جو بھی کچھرا وغیرہ ہوتا ہے نا یہ سارا اوپر آ جائے گا تو اس میں جو ہم نے پہلے اورنج کا پلس بنایا نا چھلکوں کا وہ ڈال لیں گے یہ پاس میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور بعد میں جو جوس بنایا نا وہ ڈال دیں گے اور تقریبا ہم نے اس کو اتنا پکا لینا ہے کہ یہ ایک سکوائش کی طرح تھک سا بن جائے یہ دیکھیں اپر چینی بلکل کلیر ہو گئی ہے اس میں میں نے پہلے جو پلس با لینا وہ ڈال لیا ہے اس کے بعد پھر میں نے باقی جوس ڈال کے نا تو اس کو نا میڈیم فلیم پر نا میں نے اس کو نا پکاتے رہنا ہے اب یہ تھوڑا سا بائل ہونے پہ آئے تو اس پہ آپ نے ہاف سپون نمک ڈال دینا اس کا ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بنا کے آپ فریج میں تین ماہ کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل چینی ہوتا مگر آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے جو چھلکی کے اندر والا وائٹ پارٹن اس کو اچھی طرح رموف کرنا ہے پھر آپ کا سکوائش بہت اچھا بنے گا میری جو یوٹیو فیملی ہے مجھے بنا کے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اور یہ بنا کے پیئیں اور بچوں کو بھی دیں یہ کیونکہ ویٹیمن سی کا کزان ہے اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھیں